اسلام علیکم گل جی اوفیشل میں آپ کا مذبان گل جی آپ سے مخاطب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اردت کا خیال لکھتے ہوں گے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں اور احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے مصر کی سرزمین پر مصر ایک عظیم ملک بسابتہ طور پر عرب جمہوریہ مصر ایک بن البر ریاضمی ملک ہے جو افریقہ کے شمال مشرقی کونے اور ایشیا کے جنوب مشرقی کونے میں ایک زمینی پل کے ذریعے جزیر نمہ سینائی سے بنا ہوا ہے اس کے شمال میں بحیرہ روم شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کی غزہ کی پٹی مشرق میں بحیرہ ایمر اور جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہیں شمال مشرق میں خلیج اقبا مصر کو گردن اور سعودی عرب سے الگ کرتی ہے قاہرہ مصر کا دارلہ حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے جبکہ دوسرا سب سے بڑا شہر اسکندریہ بیرہ روم کے ساحل پر اہم سنتی اور سیاحتی مرکز ہے تقریباً سو میلین باشندوں کے ساتھ مصر دنیا کا چوتھوان سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے مصر کسی بھی ملک کی سب سے طویل تاریخوں میں سے ایک ہے جو نیل دریا کے ساتھ ساتھ چار سے چھ ہزار سال قبل مسیح تک اپنے ورسے کا سرام لگاتا ہے تہذیب کا گوارہ سمجھے جانے والے خدیم مصر نے تحریر، ذراہت، شہرکاری، منظم، مذہب اور مرکزی حکومت کی کچھ ابتدائی پیش رفتے کی ہے وادی آف کینگز اس وراثت کی ایک آسی کرتے ہیں سائنسی اور عوامی دلچسپی کا ایک اہم مرکز بنے ہوئے ہیں مصر کا تہویل اور بھرپور ثقافتی ورسہ اس کی قومی شناخت کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے جو اس کے منفرد بینو البریازمی مقام کو بیک وقت بہرہ روم مچرے کے وسطہ اور شمالی افریقہ ہونے کی اکاسی کرتا ہے مصر عیسائیت کا ابتدائی اور اہم مرکز تھا لیکن ساتوی صدی عیسوی میں بڑی حد تک اسلام کیا گیا تھا اور اب اس کی شناخت برقرار ہے بنیادی طور پر سنی مسلم ملک اگرچہ قیم عیسائی اقلیت کے ساتھ دیگر کم مشق عقائد کے ساتھ دنیا کے ملکوں کے ساتھ سرے فیرز تھے جدید مصر کا تعلق انیس سو بائیس سے ہے جب اس نے بادشاہت کے طور پر برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی انیس سو باون کے انقلاب کے بعد مصر نے خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا اور انیس سو اٹھاون میں اس نے شام کے ساتھ مل کر متحدہ عرب جمہوریہ تشکیل دیا جو انیس سو اکسٹھ میں تحلیل ہو گیا بیسویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران مصر نے سماجی مذہبی کشمکش اور سیاسی عدم استقام کا سامنا کیا انیس سو اٹھالیس انیس سو چھپن انیس سو سٹھ سٹھ اور انیس سو تہتر میں اسرائیل کے ساتھ کئی مسلح تنازیات اور انیس سو سٹھ سٹھ تک وقفے وقفے سے غزہ کی پٹی پر قبضہ کرتے رہے انیس سو اٹھتر میں مصر نے کیمپ ڈیویڈ معاہدے پر دستخط کیے بازابطہ طور پر غزہ کی پٹی سے دسبرداری اور اسرائیل کو تسلیم کیا عرب بہار کے بعد جس نے دوہزار گیارہ کے مصری انقلاب اور حسنی مبارک کا تختہ اُلٹ دیا ملک کو سیاسی بدامنی کے ایک طویل عرصے کا سامنا کرنا پڑا مصر کو موجودہ حکومت عبدالفتہ الاسسیسی کی زیر قیادہ جیگنیم صدارتی جمہوریہ کو کئی موجودہ حکومت اور نگرانوں نے آمرانہ حکومت کی سربرائی کی طور پر بیان کیا ہے جو ملک کے انسانی حقوق کے خراب ریکارڈ کو برقرار رکھنے کے لیے کہیں کہیں ذمہ دار ہیں اسلام مصر کا سرکاری مذہب ہے اور عربی اس کی سرکاری زبان ہے سو میلین سے زیادہ باشندوں کے ساتھ مصر شمالی افریقہ مشرق وستہ اور عرب دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے افریقہ میں تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے ناجیریا کے بعد اور ایتھوپیہ کے بعد دنیا کا چودوں سب سے زیادہ آبادی والا ملک اس کے لوگوں کی بڑی اکثریت دریائے نیل کے کناروں کے قریب رہتی ہے جس کا رقبہ تقریباً چالیس ہزار مربع کلومیٹر پندرہ ہزار مربع میل ہے جہاں واحد قابل گاشت زمین پائی جاتی ہے سہرہ سہارہ کے بڑے علاقے جو مصر کے زیادہ تر علاقوں پر مشتمل ہیں بہت کم آباد ہیں اور مصر کی تقریباً ترے تالیس پرسنٹ باشندے ملک کے شہری علاقوں میں رہتے ہیں جو زیادہ تر قاہرہ اسکندریہ اور دریانیل کے دوسرے بڑے شہروں کے گنجان آباد مراکز میں پھیلے ہوئے ہیں مصر کو شمالی افریقہ مشروع کے وسطہ اور مسلم دنیا میں ایک علاقائی طاقت اور دنیا بھر میں ایک درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے جو انسانی ترقی کے اشاریہ پر ستانوے نمبر پر ہے اس کی متنو معیشت ہے جو افریقہ کی تیسری سب سے بڑی برائے نام جیڈی بی کے لحاظ سے تینتیسویں سب سے بڑی معیشت اور پی بی پی کے ذریعے عالمی سطح پر بیسویں سب سے بڑی معیشت ہیں مصر اقوام متحدہ نوابستہ تحریک عرب لیگ افریقی یونین اورگنیزیشن آف اسلامک کارپریشن اور ورلڈ یوت فارم کا بانی رکن بھی ہے سیاہت مصر کی معیشت کا ایک اہم ترین شعبہ ہے دوہزار آٹھ میں بارہ اشاریہ آٹھ میلین سے زیادہ سیاہوں نے مصر کا دورہ کیا جس سے تقریباً گیارہ بلین ڈالر کے آمدنی ہوئی سیاہت کا شعبہ مصر کی افرادی قوت کا بارہ فیصد ہے سیاہت کے وزیر حشام زازوں نے سنتکاروں اور صحافیوں کو بتایا کہ سیاہت نے دوہزار بارہ میں تقریباً نو اشاریہ چار بلین ڈالر پیدا کیے جو دوہزار گیارہ میں دیکھے گئے نو بلین ڈالر کے مقابلے میں معمولی اضافہ ہے مصر چونکہ سیاہت کا مرکز ہے اور یہاں ایرام مصر اور دوسرے اجائبات کی صورت میں ایک عظیم ورسہ سیاہت کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور دنیا بھر سے سیاہ ہر سال یہاں آتے ہیں اور اپنے ساتھ یادوں کا ایک خوبصورت سفر لے کر واپس اپنے ملکوں کو جاتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اشتراک کریں اپنے محضبان گل جی کو اجازت دیجئے خدا حافظ